اسلام علیکم دوستو کٹپی سردو چینل پر خوش آمدین آج ہم آپ کو بتائیں گے اس منگول آنڈی کے بارے میں جس نے بغداد کو ہلا کر رکھ دیا تھا منگول افواج نے پچھلے تیرہ دن سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا جب مزاہمت کی تمام امید دم توڑ گئی تو دس فروری سن بارہ سو اٹھاون کو فصیل کے دروازے کھول دئیے گئے سینتیسویں عباسی خلیفہ مستاسم بلہ اپنے وزارہ اور عمرہ کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برامت ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے احتیار ڈال دئیے ہلاکو نے وہی کیا جو اس کا دادا چنگیز خان پچھلی جس سجی سے کرتا چلا آیا تھا اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرافیہ کو وہی تلوار کے کھاٹ اتار دیا اور منگول دستے ام البلاد بغداد میں داخت ہو گئے اس کے اگلے چند دن تک جو ہوا اس کا کچھ اندازہ موررخ عبداللہ و صاحب شرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے وہ شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح بپھر گئے اس طرح جیسے غضبناک پھیڑیے پھیڑوں پر حلہ بول دیتے ہیں بستر اور تکیے چاپوں سے پھاٹ دیئے گئے حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئے اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئے دریاہ دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد بغداد علف لیلہ کی شہرزاد کا شہر خلیفہ حاروز رشید اور مامون کے قائم کردہ دارو ترجمہ کا شہر تھا یہ وہ شہر تھا جہاں مترجموں کو کتابیں تول کر سونا بطور معافضہ دیا جاتا تھا یہ دلکشہ مسجدوں، وسیع کتب خانوں، آلی شان محلات، سرسبز باغات، لبالب بازاروں، علم افروض مدرسوں اور پرتائش ہماموں کا شہر تھا اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے موررحین کا اندازہ ہے کہ دو لاکھ سے لے کر دس لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دئیے گئے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھی چند دن کے اندر اندر ان سے اٹنے والے تافن کی وجہ سے حلاقو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا اسی دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبلوس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقے کی افضاؤں میں پھیلی بدگو میں مدغم ہو گئی کچھ اسی طرح کا ادغام دجلہ میں بھی دیکھنے میں آیا کہا جاتا ہے کہ اس اسادیری دریا کا مٹیالہ پانی پہلے چند دن سرخ بیٹا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے پہ پہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سیکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسکے دریا میں پھینک دیے گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گھل گھل کر دریا کی سرخی کو مان کر دیا فارسی کے عظیم شاعر شیخ سادی خاصہ عرصہ بغداد میں رہے تھے اور انہوں نے یہی کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی تھی چنانچہ انہوں نے سکوت بغداد کا یادگار نوحہ لکھا ہے جس کا ایک ایک شیر دل کو دہلا دیتا ہے حلاقو خان نے 29 جنوری سن 1257 کو بغداد کے مواسرے کا آغاز کیا تھا عملے سے پہلے اس نے خلیفہ مستاصر کو لکھا لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو سورج کو بجیوی مومبتی سمجھنے کی غلطی نہ کرنا بغداد کی دیواریں فوراں گرا دو اس کی خندقیں پاڑ دو حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی نہ بلند ترین آسمان میں سنتیسویں عباسی خلیفہ مستاصر بللہ کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم و شان اجداد کے حصے میں آئی تھی لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکھا چلتا تھا اور خلیفہ کو زوم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سب ہی مسلمان اس کے سامنے سنہ سفر ہو جائیں گے چنانچہ خلیفہ نے حلاقو کو جواب میں لکھا نوجوان دس دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو جان لوگ مشرق نمغرب دعا کے ماننے والے اہل ایمان میری رہایا ہے سلامتی سے لوٹ جاؤ حلاقو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا وہ پچھلے چار اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیہ سے نکل کر چار ہزار میر دور تک آ پہنچے تھے اور اس دوران معلوم دنیا کے بڑے حصے کو اپنا متھی بنا چکے تھے بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف حلاقو خان کے بھائی منگو خان میں تازہ دم دستے بھی جوائے تھے بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوجی بھی آن ملے تھے جو مسلمانوں سے سلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب تھے یہی نہیں منگول فوج تکنیقی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برطر اور جدیر ٹکنالوجی سے بہرہ ور تھی منگول فوج میں چینی انجینرز کا یونٹ تھا جو منجیکوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں محارت رکھتا تھا بغداد کے شہری آتشگیر ماد نفتہ سے واقع تھے جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں بڑا تھا اس زمانے کا بارود آئستگی سے جلتا تھا منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی کہ اسے لوہے یا پکائی گئی وکٹی کی ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئے کے پم منانے نے بھی محارت حاصل کرنی تھی ان کی منجیکوں نے شہر پر آتشی فارس درشانہ شروع کر دی یہی نئی منگولوں نے افصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توننا شروع کر دیا بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ابھی محاصرے کوئی ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے حلاقو خان کو بھاری تعوان ادا کرنے اور اپنے سلطنت میں جنہے کے خطے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی لیکن حلاقو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی اس نے یہ پیشکش فورا نہیں ٹھپرا دی آخر دس فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھوڑ دیئے منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانہ بد شکونی سمجھا جاتا تھا اس لئے حلاقو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے خلیفہ کی حلاقت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں تاہم زیادہ کرینے کیاس حلاقو کے وزیر دسیر الدین توسی کا بیان ہے جو اس موقع پر موجود تھا لکھتا ہے کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد اس کے سامنے ایک ٹھکا ہوا خوان لائیا گیا بھوکے خلیفہ نے بے تابع سے ڈھک کر اٹھایا تو دیکھا کہ برطن ہیرے جوہرات سے پھرا ہوا ہے حلاقو نے کہا کھاؤ مستاسم بللہ نے کہا ہیرے کیسے کھاؤں حلاقو نے جواب دیا اگر تم ان ہیروں سے اپنے صفاہیوں کے لئے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریاء عبور نہ کر پاکا اباسی خلیفہ نے کہا خدا کی یہی مرضی تھی حلاقو نے کہا اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے اس نے خلیفہ کو کالین میں لپیٹ کر اس پر کھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ وہے بغداد کی بنیاد مستاسم بللہ کے جب ابو جعفر بن المنصور نے سن سات سو باسٹھ میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی صرف چند اشروں کے اندر اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، خزلہ، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفقر یہاں پہنچنے لگے اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا نووی صدی میں بغداد کا ہر شہری پر لکھ سکتا تھا تاریخ دال، ٹرٹریس چینڈلر کی تحقیق کے مطابق سن سات سو پجتر سے لے کر سن نو سو پتیس تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا اس کے علاوہ اسے دس لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والے ایلا شہر کا اعزاز ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے دارو ترجمہ بیت الحکمہ میں یونانی، لاتینی، سنسکرت، سریانی اور دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہونے لگی یہی کتابیں صدیوں بعد یورپ پہنچی اور انہوں نے یورپ کی نشاتیں ثانیہ میں اہم کردار ادا کیا الجبرہ، الگوردم، الکیمی، زیند، الکوہل وغیرہ جیسے درجن و الفاظ بغداد کے اسی سنیرے دور کی دین ہیں بغداد میں بسنے والی چند مشہور ہزتیوں کے نام جابر بن حیان، الخارزمی، الکندی اور الرازی، الغزالی، ابو نواز، شیخ سادی، زریاب، تبری، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف آج سے ٹھیک سات سو ساٹھ برس قبل بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگول آنڈھی نے محسو پوٹامیا کی ہزاروں سالہ تحزیب کے قدم ایسے اکھاڑے کے وہ آج تک سنبھل نہیں پائی یہی نہیں بلکہ اس کے بعد سے آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوکت کے عشرِ عشیر تک بھی نہ پہنچ سکا بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ مغربی تحزیب صرف اسی وجہ سے پھل پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کی برتر مسلم تحزیب کو تباہ کر کے مغرب کے لئے راستہ ہموار کر دیا تھا دوستو ہمیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کٹ پیس اردو کو سبسکرائب کریں چینل دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ